ہلو فرینڈز سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سس سی کونسٹیبل جی ڈی بہت بڑی بھرتی ہے بہت امیدوں والی بھرتی ہے تین سال سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ روج جو ہے خوش ہوتے تھے روج ہتاش ہو جاتے تھے جب سے آپ کے میڈیکل ہو گئے فائنل لسٹ کا انتجار کر رہے تھے میڈیکل سے پہلے کافی ہمارے ساتھی جو ہے وہ ری میڈیکل میں میڈیکل گائیڈ لائن کو فولو کے بھی انفیٹ ہو گئے تھے تو ہم نے اس سمیں بھی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی بھی انیائے ہوتا ہے تو آپ ماننیے اچھ نیالے میں ریٹیاچی کا داخل کر سکتے ہیں سمبندت اچھ نیالے میں ریٹیاچی کا داخل کر سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ جو بھی ہمارے سس سی جی ڈی کے کیسز ہوتے ہیں ان کے لیے ریٹیاچی کا کہاں داخل کی جا سکتی ہے کس ہائی گورڈ میں داخل کی جا سکتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کا پروسس جو ہے ریکروٹمنٹ پروسس جس رجے میں ہوا ہے وہ رجے کا جو بھی جوریسڈکشن ہے ماننیے اچھ نیالے کا اس میں آپ ریٹیاچی کا داخل کر سکتے ہیں اس کے علاوات جو ہمارے دیش بھر کے جو سبھی ساتھی ہیں وہ ماننیے دلی اچھ نیالے میں اس کے بارے میں ریٹیاچی کا داخل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کس کے خلاف آپ ریٹیاچی کا لگا رہے ہیں آپ بھارت سرکار کے خلاف لگا رہے ہیں یونین آف انڈیا کے خلاف اپنا معاملہ بن رہا ہے تو مکھیالے سارے کہاں ہیں گرہ منترالے کا مکھیالے کہاں ہے گرہ منترالے کا مکھیالے نئی دلی میں ہے تو نئی دلی کا جو جوریسڈکشن ہے وہ دلی اچھ نیالے کا ہے تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ دلی اچھ نیالے میں ہم دیش بھر کے چاہے کہیں بھی کنڈی ریٹس ہیں جیسے تیلنگانہ کے کنڈی ریٹس جو تھے وہ میڈیکل میں انفیٹ ہو گئے تھے یا ڈسٹرک کا پرابلم تھا وہ دلی اچنائلے میں ریٹیا چکے داخل کیے راجستان کے تھے وہ دلی اچنائلے میں اب اس سے پہلے جو ہے وہ بھی کورٹ کیسز تھی کہ جب سے دوہجار گیارہ ایس ایس سی ہوا اس سے پہلے جب بی ایس ایف سی آر پی ایف اپنا الگ الگ بھرتیاں کرتی تھی اس سمیس بھی ریٹیا چکے داخل ہوتی تھی لیکن ریٹیا چکہ داخل کرنے کے لیے آپ کو پورا نولیج ہونا چاہیے پلس دوسری بات ہے کہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کیونکہ سنشید ہی آپ کو رہے گا آپ ڈاؤٹ رہے گا آپ کو اب بہت بڑا ڈاؤٹ جو ہے وہ ریٹیا چکہ داخل کرنے سے پہلے کنڈیڈیٹس کی من میں یہ آ جاتا ہے کہ میں جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا دیکھئے کوئی بھی جنگ جو ہے اس میں جیت اور ہار کا فیصلہ ہوتا ہے جنگ پوری ہونے کے بعد میں یعنی آپ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ یہ فیصلے کے بارے میں سوچیں گے تو کبھی آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے اور آپ جیتنے کب دیکھیں سوچنا بھی بیمانی ہے یہاں پہ کوئی بھی جنگ جو ہے اس کو جیتنے کا پہلا حصول ہے کہ جنگ کی شروعات کرنا میڈیکل کے لیے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہم سے جڑے جن کو ری میڈیکل میں انفٹ کر دیا گیا تھا میڈیکل گائیڈلائن فولو کے بینا اس کے فیصلے آگئے بہت سارے اچھے فیصلے آگئے اور کوٹ ٹو کوٹ ویری کیا اور جہاں پہ دیکھئے جو آپ کے ایڈوکیٹ ہے وہ آپ کی بات اسٹیبلش کرنے میں سفل ہو گئے وہاں پر وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیتے بھی ہیں میڈیکل بھی ہوئے ہیں اور یہاں تک کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جن کے میڈیکل پہلے ہو گئے وہ اس فائنل لسٹ میں بھی آگئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ کچھ کینڈیڈیٹس ہم سے جڑے اور وہ ان کے فیصلے جو ہے وہ فیور میں ہوئے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتنے کے بعد میں واپس میسج کرتا ہے کہ سر میرا فیصلہ ہو گیا اور میرے پکش میں فیصلہ آگیا ایسے فیصلے کا بھی ایک لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر دوہزار تیرہ کا ایک میٹر جو ہے وہ اس سسی جیڈی کا اس ویڈیو میں ماننیہ دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کہ ویٹنگ کا کیا ہے اور کتنے سمعہ میں فیصلہ آ جاتا ہے کس آدھار پر ہم کر سکتے ہیں کہاں کر سکتے ہیں انڈیجوالی ہمیں کرنا چاہیے یا گروپ میں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے انڈیریٹس کا وہ سب آپ اس میں دیکھ لیجئے آپ فیصلے کو پڑ سکتے ہیں یعنی فیصلے کا آپ کو کوپی چاہیے تو آپ ہمیں ووٹس اپ میسج کر دینا کہ مجھے یہ ویڈیو کا لنک دے کر آپ ووٹس اپ میسج کر دیجئے کہ مجھے اس فیصلے کی کوپی مجھے چاہیے آپ کو ایڈوکیٹ کے نمبر آپ کو کہیں کے بھی چاہیے تو آپ ووٹس اپ میسج کر سکتے ہیں جن ہائی کورٹس میں ہمارے سمپر کے ایڈوکیٹ ہیں ہم ان کا نمبر آپ کو جرور دے دیں گے آپ کو ہم طریقہ بتا دیں گے آپ کہاں کیسے آپ کو جانا ہے دیکھیں جو کانسٹیبلری ہے ہمارا وہ ہمارے رورل انڈیا سے آتا ہے آپ لوگ جو ہمارے ساتھی ہیں جو کانسٹیبل میں بھرتی ہونے جا رہے ہیں وہ سبھی جو ہے کسان کے بیٹے ہیں بعد میکزیمم جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ 80-90% جو ہے وہ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور گاؤں جو ہمارا گرامین بھارت ہے اس کے باشندے ہیں وہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی نولیز نہیں ہوتی اور کورٹ کیس کی جہاں بات آتی ہے وہاں پر لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اور بھرانتیاں ہیں ہمارے سماج میں کہ کورٹ کیس میں سالوں لگ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے دوستو یہ فیصلہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پر کر کے بہت سارے فیصلے ہیں ریٹی آچیکہ کا نمبر آپ دیکھ کے خود سے آپ سارچ کر سکتے ہیں ماننے دلی ہائی کورٹ کی سائٹ پر یہ فیصلے ہیں وہاں پر آپ سارچ کر سکتے ہیں آپ کو ایک سے ایک فیصلے مل جائیں گے جہاں پر فیصلہ جو ہے وہ کنڈیڈیٹ کے پکش میں ہوا ہے اور کنڈیڈیٹ نے جوائن کیا چاہے وہ بی ایس اف ٹریڈزمن کا ویٹنگ کا میٹر ہو یا اسی ایس ای اسی جیڈی کا ویٹنگ کا میٹر ہو یا آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے میں فسٹ ویٹنگ ہوں اور ایک کنڈیڈیٹ جوائن اپ کا حق بنتا ہے سرکار کا خرچہ ہوتا ہے بار بار ویسٹ ہوتا ہے بھرتی پرقریا بار بار ہوتی ہے اور یہ جو ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ سب چلا آ رہا ہے کہ سہیک کمانڈینٹ کی بھرتی جو ہوتی ہے اس میں ویٹنگ ہوتا ہے جو بھرتی ہر سال ہوتی ہے لیکن سپاہی کی بھرتی جو ہے وہ چار سال میں ہوتی ہے اور ویٹنگ نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی ویڈمبنا ہے ہماری اس تنتر کی اور اس تنتر کے خلاف آپ کو ایک جوٹ ہونا پڑے گا اور انڈیجوالی بھی آپ کو لڑنا پڑے گا جس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کیس کرنا ہے مجھے ریٹی آچے کا لگانی ہے مجھے نیای پالکہ پہ بھروسہ ہے وہ لوگ ریٹی آچے کا لگائیے اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ویٹنگ کا میٹر ہے یا ایک سرویس مین کا میٹر ہے یا جو کھالی ویکنسی رہ جائے گی اس کا میٹر ہے اس میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے آپ کو ریلیف ملے گا آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا ہوگا اپنے ہماری نیای پالکہ پہ بھروسہ رکھنا ہوگا ہمارے سمویدھان پہ بھروسہ رکھنا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں مانن یہ دلی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس میں کیا فیصلہ دیا گیا کینڈیڈیٹ کے پکش میں دیکھیں دوستو فیصلہ دکھانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اس فیصلے سے کسی بھی پکش کو اپتی ہو تو ایک سیمپل ووٹس اپ میسج ہمیں دے دیجئے گا ہم اس فیصلے کو چینل سے ہٹا دیں گے یہ فیصلہ صرف اور صرف جو ہے کینڈیڈیٹس کو جاگرک کرنے کے لیے ہماری جو ساتھی گاؤں میں رہتے ہیں دیہات میں رہتے ہیں ان کو جانکری نہیں ہے وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں وردی پہننا چاہتے ہیں لیکن جانکری کے حفاؤں میں پچھٹ رہے ہیں ان کو جاگرک کرنے کے لیے فیصلہ جو ہے وہ چینل پر لگا رہے ہیں دیکھئے یہ فیصلہ جو ہے یہ ہے سومدت ورسز یونین آف انڈیا اینڈ اڈ اڈرز سات مارس دو ہزار تیرہ کا یہ فیصلہ ہے یہ سومدت سومدت پیٹشنر ہیں اب یہ انڈیجوالی انہوں نے لگایا ہے جو لوگ جو کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کی گروپ میں لگا دیں تو یہ سومدت نے اپنی لڑائی جو ہے اکیلے لڑی یہ جو ہائیڈ کیا ہے یہ دیکھئے ایڈوکیٹس کے نام ہیں یا ماننی یہ نیادیش مہدے کے نام ہیں in the high court of ڈہلی یہ جو ہے سات تین کو ڈیسائیڈ ہوا یہ ریٹ پیٹشن ہے یہ ریٹ پیٹشن آپ یہ دیکھ گوگل پر بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ فیصلہ مل جائے گا complete ریٹ پیٹشن نمبر ہے اب ایڈوکیٹس اب سومدت کے ایڈوکیٹس جو ہیں وہ دیکھئے یہاں پر یہ سومدت کے ایڈوکیٹس ہیں پلس یونین آف انڈیا کی طرف سے سٹینڈنگ کانسل جو ہیں وہ ان کا نام ہے یہاں پہ قورم اب میں قورم کی بات آپ دیکھئے کچھ candidate سے کہتے ہیں سر ہم double bench میں لگائیں یا single bench میں دیکھئے یہ سب جو ہے بھرانتیاں ہوتی ہیں تو double bench اور single bench کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ دیش بھر کے کسی بھی اچھ نیالے میں ریٹیاج کا داخل کرتے ہیں مانن یہ دلی high court کو چھوڑ کر تو service matter جو ہوتے ہیں وہ single bench میں لگتے ہیں سبھی high courts میں لیکن دلی high court میں بہت سارے service matter آتے ہیں forces کے آتے ہیں BSF CRPF کے تو ان کے لیے وہاں پر double bench میں ہی direct matter لگتا ہے اور double bench میں یہ دی وہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ matter جو ہے supreme court میں appeal ہوتی ہے دوسرے high courts میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے single bench میں لگتا ہے single میں خارج ہو جائے پھر double میں لگتا ہے اور پھر وہاں بھی خارج ہو جائے تو پھر supreme court میں جاتا ہے تو یہاں پر دلی میں ریٹیاج کا داخل کرنے کا سب سے بڑا اپنا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ double bench میں معاملہ لگتا ہے فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے اور دوسرے high courts میں double پہلے single پھر double تو وہاں پر تھوڑا سا سمیں جو ہے وہ دلی high court کی تلنا میں تھوڑا جیادہ لگ جاتا ہے اور فیکٹس کیا ہے دیکھیں فیکٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم پہ اس کو پورا ہم پڑھیں گے تو بہت سامنے ہمارا لگ جائے گا لیکن ہم فیکٹس پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں the petitioner challenges his known appointment to the post of constable gd pursuant to a common recruitment test held in 2012 and seeks appropriate directions for the processing of his candidature leading to appointment to the post. 2012 کی جو بھرتی ہے اس کا مہتر ہے. the petitioner said that he was born on 8th mars 1991, had applied for the post of constable gd in CAPF examination 2012 under the OBC category for the Delhi state and had cleared the written examination with a score of 64 marks, following which he was issued an admission certificate for medical examination which declared him to be fit. however when the results were announced his name did not appear in the list of selected candidates the name of one Mr. Vicky or the other appeared who had scored laser marks then the petitioner that is 63 marks in the written test agrived by the same the petitioner was invoked by the red petition. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ candidate کو 64 number آیا تھا لیکن final list میں नाम नहीं आया जबकि एक दूसरे candidate उनको 63 marks था और उनका final में आ गया ऐसा हमारा जो ये भरती जो है हमारी इसमें बहुत सारे हमारे पास में call आ रहे हैं कि sir मेरे marks ज्यादा हैं मैं ST category हूँ या मैं SC category हूँ और UR में मेरा age भी कम है मेरा नाम नहीं आया है ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं यहां पर to do so is arbitrary and illegal and in violation of article 14 and 16 of the constitution of India अब ये देखे दोस्तों ये article 14 और 16 आप लोग जी के पड़ते हैं quality पड़ते हैं समानता का अधिकार है कि कम number वाले को select कर लिया तो जादा वाले को भी करना चाहिए वही समानता का अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर कि समानता का अधिकार है साहिक कमांडेंट की भरती और सिपाई की भरती में दोनों ही देश के लिए लड़ते हैं तो साहिक कमांडेंट की भरती में waiting क्यों है और सिपाई की भरती में waiting क्यों नहीं है اس بات کو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو جاک رکھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آ گیا ہیے اور اپنے حدیقاروں کی لڑائی لڑیے Learned counsel for the petitioner urge that it is settled that a person who secures merit in the selection compared to others with laser marks has better claim to appointment unless any strong reason for not considering the more meritorious candidates exist the Learned counsel contents that no such reason has been specified by the respondents یعنی ید ان کو select نہیں کیا گیا تو ان کو reason بتانا چاہیے یہی ہمارے جو 260 ہمارے ساتھی ہیں جن کا withheld ہو گیا ہے ان کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا ید ان کو joining نہیں دی جائے گی تو اب دیکھئے یہاں پہ جو ہے پورا فیصلہ جو ہے بہت بڑا ہو جائے گا یہ فیصلہ آپ خود سے آپ پڑ سکتے ہیں اس میں دیکھئے پورا آپ کو detail جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے جو respondents ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو rule بتایا ہے پی ٹی پی ایس ٹی کے بارے میں پورا بتا رکھا ہے اور دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ commissions decision in this regard shall be final جیسا کہ medical میں ہے کہ دوسرے board نے جو کر دیا review medical board وہ کر دیا وہ final ایسا کچھ نہیں ہے دوستو medical guideline follow نہیں کیا گیا اس کا فیصلہ جو ہے وہ نیچے description میں دکھا رہے ہیں کہ ماننے کلکتہ اچھنیالے نے فیصلہ دے دیا candidate کے پاکشن میں کہ اس کا doppler test کری آپ بینہ doppler test کی یا بینہ x-ray کیے ہوئے آپ unfit نہیں کر سکتے یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا pdf جو ہے وہ ایدھی آپ کو چاہیے تو آپ کو ہم send کر سکتے ہیں 2012 کا یہ ssc gd کا matter ہے اور 2011 کے جو matter تھے وہ 2018 تک candidates نے join کیا اب ایک doubt آپ لوگوں کے ہوتا ہے کہ یہ تو vacancy تو fill ہو گئی ہے تو کیا ہوگا دیکھیں vacancy fill ہو گئی ہے اس کے بارے میں بھی اس میں بتا دوں کہ یہ جو ہے vacancy fill ہو گئی تھی یہ سب یہ vacancy fill ہو گئی یہ بھی جب respondents کے advocate نے جو بھارت سرکار کے advocate نے ssc کے advocate نے یہ بات کہی کہ اب تو vacancy fill ہو چکی ہے اب تو process پوری ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہا ہے in view of the last میں ہم جاتے ہیں کہ in view of the above discussion this court entertains no doubt that the petition has to succeed succeed مطلب کہ یہ ڈیٹی آچی کا سویکار کی جاتی ہے a direction is accordingly given to process the petitioner's application to the post and after completion of all formalities including verification of his particulars issue an appointment letter to him within 10 weeks from today 10 سبتہ کے اندر اس کو candidate کو appointment letter دینے کا عدیش ہوا in case all vacancies are filled اب یہ دیکھیں یہ بھی لکھ دیا فیصلے میں یہ لکھا جاتا ہے جو doubt آپ کا vacancy fill ہو گئی in case all vacancies are filled up the petitioner shall be given appointment in the next batch his seniority shall however remain unaffected and shall be best on his ranking and performance in the selection test he undertook یعنی کی آپ کے پاس یہ دی vacancy نہیں ہے تو اگلے batch میں دیجئے لیکن seniority جو ہے وہ اسی batch کر رہے گا and which is the subject of these proceedings the writ petition is allowed in terms of these directions no cost اب دیکھئے دوستو یہ cost no cost کا مطلب کیا ہے no cost کا مطلب ہے کہ اس میں اس فیصلے میں candidate کے پکش میں فیصلہ ہو گیا لیکن no cost یعنی جرمانہ نہیں لگایا گیا کسی بھی پکش پر جرمانہ کب لگایا جاتا ہے کہ جرمانہ جدی آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو آپ کو جرمانہ بھی court جاری کر سکتا ہے court عادیش کر سکتا ہے ماننی نیادیش مازے یہاں پر عادیش کر دیتے ہیں کہ اس میں 20,000, 10,000 جیسا کی medical والے matters جو ہیں اس میں ہوا ہے تو دوستو یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا comment کر کے دیا آپ کو یہ پسند آیا تو comment میں ایک جائے ہند آپ جرور لکھتیجے اور بھروسہ رکھے ہماری نیائی پالکہ پہ ہمارے سسٹم پہ court کی بارے میں جو بھرانتیاں ہیں ہمارے دیش میں court میں تو بہت سمیہ لگتا ہے تو نیائی کا کام جو ہے وہ ہماری نیائی پالکہ کا ہے اس پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہوگا جائے ہندھ جائے بھارت